اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اہم مسئلہ آئیبرو مسلمان عورتوں کا یا لڑکیوں کا آئیبرو بنوانا یعنی اپنی بھوئیں کے بال نچوانا شریعت کے نزدیک کیا ہے تو یہ شریعت کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے حضور الرحمت العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوئیں بنوانے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں اپنی بھوئیں کے بال نچوائیں گی اور یہ آج ہو رہا ہے یہ بوال تیجی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے عورت تو عورت نابالک بچیاں اس حرام فعل میں مبتلا ہیں اور ان کے باپ بھائی دیسوس بن کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا بوال ان کے سر بھی پڑے گا بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت ساری بہنیں ایسے جملے سنکا ناراض ہو جاتی ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ کس پر گصہ کر رہی ہیں اگر ہم پر تو ہمارا فریضہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ تک پہنچانے کا یہاں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بہن کی بھوئیں ایسی ہوں کہ اگر نہ بنوائی جائیں تو چہرہ بدنما محسوس ہو اور اس کی بنا پر رشتوں پر فرق پڑے کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں یا شوہر کی بے رحمتی کا سبب بن جائیں تو ایسی صورت میں وہ قدر ضرورت وہ بھوئیں کی تراش کر سکتی ہیں تاکہ چہرہ کچھ بہتر ہو سکے جیسا کہ کچھ بہنوں کے ہوت کے اوپر یا داڑی میں بال نکل آتے ہیں تو صرف انہیں اجازت ہے وہ بھی کچھ 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 بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے اجازت دے رکھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کے احکام کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی یعنی ان کا کہاں نہیں مانا جائے گا بات وجہ ہے کہ لہٰذا شوہر کا اس معاملے میں کہنا نہیں مانا جائے گا اور نہ شوہر حضرات اپنی جوزہ کو ایسی آجمائش میں ڈالیں کہ صرف چہرہ خوبصورت دیکھنے کے لیے ایک گناہ کروالیں تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ حدیث بخار شریف کی ہے اور اس کی شرح اللہ ما بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہنہ اپنی کتاب امدت القاری میں بیان فرمائی ہے کتاب بخار شریف احکام شریعت مفتی محمد اکمل صاحب دو منٹ کا یہ نیک کام ضرور کریں شکریہ آپ کے مہربانی ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شریف کر